ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سبھی لوگ ویلکم ہے آپ کا رہے ہیں انسپن کلپ چینل میں آج ہم دوبارہ سے آپ کے لئے سپائیڈر مین مائلز موریلز کا ایک اور نیا مشن لے کر آئے ہیں اس مشن کا نام ہے سمون لیپ ڈا لائٹس آن تو پچھلے مشن میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم گئے تھے بریتویٹ بریج پر جہاں پر مائلز نے دیکھ لیا تھا کہ انڈرگراؤنڈ کے لیڈر ٹنکرر کا ماسک اتر جانے کے بعد کہ وہ کوئی اور نہیں وہ فن تھی اب مائلز جاننا چاہتا ہے کہ فن یہ سب کیوں کر رہی ہے تو مائلز نے گینکی کو کہا تھا کہ بھائی ایک ریپیر شاپ تھی فن کی فیملی کی جہاں پر فن اس کا بھائی رک اور مائلز ایک وقت میں کام کیا کرتے تھے پارٹ ٹائم فن کے بھائی رک کا ہاتھ بٹانے کے لیے تو مائلز کہہ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے فن ابھی وہاں پر کام کرتی ہو تو ابھی ہم وہی پر جا رہے ہیں فن کی ریپیر شاپ جہاں پر فن اور اس کا بھائی کام کرتے تھے دیکھنے کے لیے کہ فن وہاں پر ہے یا نہیں تو بھائی اس کی لوکیشن یہاں سے کہیں قریب میں ہی ہے یہ آگئی میسنز ریپیر شاپ جو فن کی فیملی کی ریپیر شاپ تھی اور فن کے پیرنٹس کے مرنے کے بعد فن اور ریک اس کو چلا رہے تھے پیسے کمانے کے لیے اس شاپ کو تو لکڑی کے بورڈ لگا کر بند کیا گیا ہے مائلز کہہ رہا ہے اس کو اس حالت میں دیکھنا اچھا نہیں لگ رہا ہے اور یہاں پر چھپ کر خاموشی سے گھسنے کا کوئی طریقہ دیکھنا ہوگا مجھے لگتا ہے یہ کھڑکی صحیح لگ رہی ہے کھول کے دیکھ لیتے ہیں ہاں بھے یہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے چلو یہیں سے اندر جاتے ہیں مائلز کہہ رہا ہے کہ یہ جگہ مٹی سے اتنی زیادہ اٹی ہوئی ہے لگتا ہے کافی ٹائم سے یہاں پر کوئی آیا نہیں ہے سب کچھ ویسے کا ویسا ہی رکھا ہوا ہے جیسے پہلے ہوا کرتا تھا اور کافی آئیٹم ایسے ہیں جو ایکسپینسیو ہوں گے زیادہ قیمت کے رہے ہوں گے مائلز کہہ رہا ہے فن نے اور میں نے پوری گرمیاں ریک کی مدد کرتے گزاری تھی پرانے گٹار ریپیر کرنے میں کوئی اچھی چیز نہیں تھی جو وہ ٹھیک نہ کر سکتا ہو اور میں مہنگے سمان کو بچانے کے لیے ان چیزوں پر کپڑے ڈال کے رکھے گئے ہیں یہاں پر آگے چل کے اور انسپیکشن کر لیتے ہیں ویسے تو لگ رہا ہے یہاں پر کافی ٹائم سے کوئی نہیں آیا بہت مٹی ہے یہاں پر ہر چیز کے اوپر کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا گیا ہے مائلز کہہ رہا ہے کم سے کم چھ مہنے سے تو کسی نے کسی چیز کو بھی یہاں پر ٹچ نہیں کیا ہے مگر کہیں کچھ اور چھپا ضرور ہوگا تو دیکھتے ہیں غور سے ہر جگہ کوئی جگہ چھوڑتے نہیں ہیں بھائی دیکھیں ہو سکتا ہے ہمیں کوئی ثابوت مل سکے یہاں پہ تو سب وہی پرانا سامان پڑا ہوا ہے جو ریک ریپیر کیا کرتا تھا یہ دروازہ کیا ہے اس کی اس طرف ہی دکھول نہیں رہا ہے بند پڑا ہے بھائی لاک کیا گیا ہے دروازے کو چلو کہیں اور چل کر دیکھتے ہیں مائلز کہہ رہا ہے اس نے کہا تھا کہ ان میں سے ایک ایلیسن بلیر کا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ پورا اسی کا ہے یہ کس بارے میں بات کر رہا ہے وہ نہیں پتا یہ کیا ہے بیگ ہے اس کے اندر بوکس ہیں یہ ریک کا بیگ ہے اور یہ اس کی کتابیں ہیں مائلز کہہ رہا ہے کہ وہ رات کو کلاسز لیا کرتا تھا تاکہ دن میں دکان چلا سکے کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو اس بندے کو روک سکے کچھ کرنے سے اوہ کسی نے لائٹس کھولی چھوڑ دی ہیں اور یہ کیا رکھا ہے سامنے یہ تو کوئی انجیکشن ہے دوائیاں بھی رکھی ہوئی ہیں یہاں پر جی سی ایس ایف بون میرو کی خرابیوں کے علاج کے لئے استعمال ہوتی ہے پر یہ ہے کس کا چلو اس کو تو واپس رکھ دیا ہے اور یہ تو اینٹوں کی دیوار کچھی سی بنی ہوئی ہے مائلز کہہ رہا ہے کہ پہلے تو یہاں پر نہیں تھی ہے اس کے پیچھے ضرور کچھ ہوگا کیونکہ یہ بعد میں بنائی گئی ہے تو چلو دیکھتے ہیں اس پر گھونسے اور لاتے مار کر اس کو توڑ سکتے ہیں تو اس طرح تو نہیں ٹوٹے گی ہے مجھے لگتا ہے اپنا پاور اس کے اوپر استعمال کرتے ہیں وینم پنچ مارتے ہیں اس دیوار کو او بھائی ہو گیا کام اور یہاں تو پورا سیٹ اپ لگا ہوا ہے یہ جگہ بھائی چھپائی گئی تھی اور اس کا مطلب یہ سب استعمال میں ہے کوئی سیکریٹ کمرہ ہے یہ اور یہاں پر کیا رکھا ہے دونوں ٹیبلز پر اس کو بعد میں دیکھتے ہیں پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ کیا رکھا ہوا ہے یہاں پر بھائی یہ تو وہی ماسک ہے جو فین نے پہنا ہوا تھا مائلز کہہ رہا ہے یقیناً انڈرگرانڈ کا سارا استعمال کرنے والا سامان فین نے ہی بنایا ہوگا ہسی آتی ہے کہ ہم دونوں نے ماسک پہننے شروع کر دیئے ہیں تو چلو بھائی اس کو رکھتے ہیں اور وہاں سامنے اس کی ٹیبل پر جا کر دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہے یہ تو کی بورڈ ہے اور یہ سکرین پر سامنے ویڈیو پائل پڑی ہوئی ہے چھ مہینے پرانی پلے کر کے دیکھتے ہیں اس کو کیا ہے اس میں یہ تو فین اور رک کی ویڈیو ہے فین کہہ رہی ہے میں ٹیسٹ اپلوڈ چلا رہی ہوں پیچھے رک بیٹھا کھانس رہا ہے رک کہہ رہا ہے کہ میری آدھی ٹیم بیمار ہو چکی ہے مگر کھریگر اب بھی نہیں کہے گا کہ یہ نیو فارم کی وجہ سے ہے ہمیں یہ آج رات کو کرنا ہوگا فین کہہ رہی ہے میں لگا دیتی ہوں انجیکشن تمہیں یقین ہے ہم تیار ہیں رک کہہ رہا ہے ہمیں تیار ہونا ہی ہوگا آج انہوں نے ہارلیم میں گراؤن توڑ دیا شیڈیول سے پہلے ہی فین کہہ رہی ہے وہ شہر کو زہر دے رہے ہیں کچھ پیسے کمانے کے لیے رک کہہ رہا ہے وہ سستہ اور چالو کام کرنے کے لیے غیر قانونی طریقے اپناتے ہیں سیفٹی ریپورٹس کو اگنور کرتے ہوئے میں انہیں اپنے کام کو دوسرا مطلب پہنانے نہیں دے سکتا فین فین کہہ رہی ہے ہم سارا ڈیٹا مٹا دیں گے تمہیں یقین ہے وہ اور نیو فارم ٹیکنالوجی نہیں بنا سکتے رک کہہ رہا ہے نہیں جب تک کہ میں جڑسی سے واپس بیک اپ سپلائی نکال نہ لوں مگر میرے بغیر ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ نیو فارم کیسے کام کرتا ہے فین کہہ رہی ہے میں اس کو ریکارڈ کرتی ہوں اگر کچھ بھی غلط ہوا تو ویڈیو ڈائریکٹلی ڈیلی بگل کے پاس اپلوڈ ہو جائے گی رک کہہ رہا ہے بلکل ٹھیک ہے تو تم نیو یوک کو بچانے کے لیے تیار ہو تو فین کہہ رہی ہے بلکل تیار ہوں تو بھائی ایسا لگتا ہے یہ دونوں یہاں پر ثبوت بنا رہے ہیں تاکہ اگر کچھ بھی غلط ہو تو یہ ثبوت اکبار والوں کے پاس پہنچ جائے گا اور یہ دوسری ویڈیو ہم نے پلے کی ہے اس میں تو فین زکمی نظر آ رہی ہے اور کافی اداس اور پریشان فین کہہ رہی ہے کوئی اپلوڈ نہیں ہو سکا فون ضرور ڈیمیج ہو گیا ہوگا یہ کافی اداس لگ رہی ہے بھائی لگتا ہے ان کا پروگرام اور جو پلان تھا وہ کچھ غلط چلا گیا ہے اور ریک بھی یہاں پر موجود نہیں ہے فین کہہ رہی ہے کہ میں آج کی رات کچھ ضائع نہیں ہونے دے سکتی میں وعدہ کرتی ہوں ریک اور یہاں پر یہ ویڈیو ختم ہو چکی ہے بھائی ضرور ان لوگوں کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے مائلز کہہ رہا ہے یہ لوگ نیو فارم کے پروجیکٹ کو بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر کچھ غلط ہو گیا اب فون کی لوکیشن دھونتے ہیں کہ آخری بار اس کا فون کہاں پر تھا بھائی یہ لوگ آگے ہیں انڈرگراؤنڈ والے یہاں پر اور مائلز یہاں پر غیب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ہو نہیں پا رہا ہے بھائی دیکھنا نہیں یہ لوگ جلدی سے غیب ہو جاؤ او بھائی صاحب ان لوگوں نے دیکھ لیا ہے مائلز کو انڈرگراؤنڈ والے کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں پر ہے اور اتنے میں ہمارے کیموفلاج نے بھی کام کر دیا ہے اور ہم گائب ہو گئے ان کی نظروں سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں ہمیں چلو ان کو اسی طرح مارتے ہیں کیونکہ تعداد میں کافی زیادہ ہیں تو پہلے ایک ایک کر کے ان کو اٹھا کے پھوڑتے ہیں آجا بھائی یہ سالہ تو لیزر گن لے کے کھڑا ہوا ہے کیا لیٹس ٹیکنالوجی ان کو بنا کر دی ہے فن نے یہ بول رہا ہے سپائیڈر مین میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا تو بھائی اپنا کیموفلاجو استعمال کر کر کے ایک ایک کو مارتے ہیں تاکہ ان کی تعداد کچھ کم ہو جائے چلو واپس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنے لوگ موجود ہیں اور ایک انڈر گراؤنڈ والا کہہ رہا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں نظر اکو چاروں طرف وہ گیا کہا ہے یہ لوگ ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں ابھی پھر سے گائب ہو کہ ان کو پھوڑتے ہیں چل بھائی نکل اوہ بھائی یہ کیا چلا دیا اس نے اپنا چلو ابھی یہ تو اوپر آگیا ہے رکجہ بے وہ اوپر سے فائرنگ کر رہے ہیں کیا گنز لے گا رہے ہیں آ رہے ہیں ہم واپس تیار ہو جاؤ سالوں انڈر گراؤنڈ والا بول رہا ہے تم ہمیں ہرا نہیں سکتے ہار مان لو کتنے سپائیڈر موجود ہیں ابھی وہ ڈھونڈ رہے کے گیا کہاں یہ چلو ہم آگئے مجھے ڈھونڈ رہے تھے آجا بیٹے اور جس وقت ہم ان کو مار رہے ہوتے ہیں ہمارا کیموکل فلاچ بھی بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے سامنے بیلڈنگ پر کھڑے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں بھائی کہاں سے گولیاں چلا رہا ہے چلو اس کے قریب جاتے ہیں اور پھر اس کو مارتے ہیں چلو بیٹے نکل نیچے یہ تو خود ہی اوپر آ گیا ہے اور وہ دوسرا گن سے ٹارگیٹ کر رہا ہے گن والوں کو پکڑ کے پوڑتے ہیں چاروں طرف سے پائرنگ کر رہے ہیں چل بیٹا نکل تو بھی نیچے ابھی وہ دوسرا بھی پائرنگ کر رہا ہے چل نکل چلو دوبارہ سے کیموفلاج آ گیا ہے ابھی پکڑتے ہیں سالوں کو یہ کیموفلاج بہت جلدی چلا جاتا ہے جب ان کو ایک گھونسا ہے لات مارو فوراں ختم ہو جاتا ہے لا بیٹا گنے در دے یہ لے تو کہاں سے گن چلا رہا ہے پیچھے والے کو ابھی پھوڑتے ہیں کب سے فائرنگ کرے جا رہا ہے اللہ مجھے دے یہ لے چلو سارے پھوڑ دیئے ہیں اور اب دوبارہ جاتے ہیں کمپیوٹر کی طرف اور دیکھتے ہیں فین کے فون کی لاسٹ لوکیشن کیا ہے مائلز کہہ رہا ہے اگر مجھے فین کا فون مل جائے تو شاید میں سمجھ سکوں کہ رک کے ساتھ کیا ہوا تھا اور کیوں وہ ٹنکرر بنی تو چلو بھئے اس کی لوکیشن مل چکی ہے اور اب ہمیں وہاں جانا ہے جہاں فین کا فون ہے اوہ بھائی یہ کون دیکھ رہا تھا چھپ کر اس نے پوری مائلز کی ایکٹیوٹی دیکھی ہے یہ تو اب بعد میں ہی پتا چلے گا کہ یہ کون تھا تو چلو بھئے یہاں پر ہمارا میشن تو کمپلیٹ ہو چکا ہے اور گین کی کو کال کر لیتے ہیں گین کی پوچھ رہا ہے کیا ہوا کچھ پتا چلا تو میں فین کی شاپ پر مائلز کہہ رہا ہے کہ ہاں مجھے پتا چل گیا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے اس کے بھائی کے ساتھ کچھ ہوا ہے کچھ بہت برا ریک روکسون میں کام کر رہا تھا اور وہ نیو فارم میں ان کا مین بڑا سائنٹس تھا اور ایسا لگتا ہے کہ نیو فارم نے اسے بیمار کر دیا تھا سائیمن ٹریگر ہر ایک کو کہتا پھر رہا ہے کہ نیو فارم بہت ہی محفوظ ہے فین اور اس کے بھائی نے پروٹو ٹائپ ریاکٹر کو بند کرنے کی کوشش کی تاکہ مزید نیو فارم کو نہ بنایا جا سکے گین کی پوچھ رہا ہے پھر کیا ہوا مائلز کہہ رہا ہے ابھی کچھ نہیں پتا فین نے سب کچھ فون میں ریکارڈ کیا تھا مگر پھر اس کے بعد اس نے لیب میں ہی اپنا فون کھو دیا اب میں وہاں پر جا رہا ہوں اس کا فون ڈھونڈنے کے لیے گین کی کہہ رہا ہے چلو ٹھیک ہے میں یہی پر ہوں تمہیں کوئی بھی ضرورت ہو تو مجھے کال کر لینا تو چلو بھائی یہاں پر اپنا یہ گیم پلے ختم کرتے ہیں اور سپائیڈر مین کے اگلے میشن میں آپ کو دکھائیں گے کہ فین نے جہاں اپنا فون کھو دیا تھا وہاں پر جا کر ہم کو فون ڈھونڈا ہوگا تو چلو بھائی چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیوز کو لائک کرو اور اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں تو اگلے ویڈیو تک کے لیے بائی دوستوں